ہلو میرے السلام علیکم آج ہم ہم نے پیسی گیس ویلڈنگ پلانٹ ہے اور اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں اس کے کیا پرائز ہیں اس کی کیا سیفٹیز ہیں اس میں کونسی روڈ یوز ہوتی ہے اس میں کونسی گیس یوز ہوتی ہے آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو سب یہ بتاؤں گا تو بھی رائے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ہم تو بھی اور آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر دو سلینڈر ہیں ایک بلیک ہے اور ایک گری ہے تو بھی اور اس میں جو ایک سلینڈر ہے موٹا والا بلیک والا وہ ا اکسیجن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے اندر اور جو پتلا والا سلینڈر ہے وہ ہمارا ایل پی جی کے لیے یوز ہوتا ہے ویسے تو اس کے اندر جو مین گیس یوز ہوتی ہیں وہ اکسیجن اور ایسیڈلین ہوتی ہے لیکن ایسیڈلین پاکستان میں ایویلیبل نہیں ہوتی اتنی اس کی وجہ سے اس میں ایل پی جی چلانی پڑتی ہے ایل پی جی کا دوسرا نام ورشن بھی ہے لوگ اس کو ورشن کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اگر ہم اس کے پرائز کی فلنگ کی بات کریں یہ جو ہمارا سلینڈر ہے بلیک والا اکسیجن کا یہ سری فیفٹی روپیز میں فل ہو جاتا ہے اس میں دوہزار پی ایسی کا پیشر وہ ڈال دیتے ہیں اور یہ اگر ایل پی جی گیس کی بات کریں تو ایل پی جی گیس ہمیں تھری انڈی روپیز پر گلو ٹو ایٹی روپیز ٹو نینڈی روپیز اس کی پرائز اپنڈ نہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ آپ کو کیجی کے حساب سے ملتی ہے اس سلینڈر کے اندر 3.5 کیجیز لیا جاتی ہے اور یہ جو ایل پی ج سلینڈر کے لیے جو یوز کرتے ہیں لوگ بہت ہلکا سلینڈر یوز کرتے ہیں اس کی سیفٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اس کی سیفٹی اچھی ہے تو یہ اکسیجن کا سلینڈر کھولنے کے لیے ہمارے پاس اس کی کی ہوتی ہے جو اس کے یہ وال کے اوپر لگتی ہے اور یہ انٹی کلوک وائز اوپن ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر دو گیج ہیں ایک رائٹ والا اور ایک لیف والا یہ جو گیج ہے رائٹ والا جس میں ریڈنگ آپ کو دیکھیں کہ 1000 کے اندر ہے زیادہ تر تو یہ پھر یہ سلینڈر کا پریشر بتاتا ہے اور ابھی اس کا وال اوپن ہو کر دیا ہے میں نے تو اس کے اندر اور اس کا پریشر آ گیا ہے اور اس میں جو بھی گیس چارج ہے وہ 100 PSI یہ صرف اور یہ ہمارا ریگولیٹ کا پریشر ہے کہ جتنا ہم اس کو اوپن کریں گے تو بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ ٹارچ کے اندر جو پریشر ہے وہ میں ریلیس کر دوں گا یہ دیکھیں گے آپ گیج یہ نیچے جا رہا ہے اور یہ سارا جب پریشر ریلیس ہو جائے گا تو یہ زیرو کو پر آ جائے گا ہمارا گیج تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ almost zero پر آ گیا ہے اور اب یہ کیا کام کرتا ہے اس کا regulator جب میں اس کو جتنا یہاں سے پریشر کھولوں گا یہ صرف اتنا کھولے گا ابھی یہ 50 پر ہے میں اس کو اور گھماوں گا یہ اور اوپر آتا جائے گا تو بھی ہمیں اس میں جتنی نیڈ ہوگی ہم اس کو اتنا clockwise گھما کے اپنا پریشر یہاں سے open کر سکتے ہیں یہ والا گیج یہ بتاتا ہے کہ کتنا آپ کا ہوس میں پریشر ہے اس وقت تو بھی ہم جو ویلڈنگ کرتے ہیں ویلڈنگ کے اندر ہم اس کو 100 PSI تک کھول کے ویلڈنگ کرتے ہیں اوکسیجن کو اور بھی اگر آپ LPG کے سلینڈر پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ regulator نظر آئے گا یہ اس کا بال ہے بال اس کا آپ جتنا open کر سکتے ہیں کر دیں ایک چھوڑی کر دیں دو چھوڑی کر دیں تو آپ اس کو اتنا open کر سکتے ہیں یہ regulator آپ کا اس کے میں flame کا کام کرتا ہے کہ flame اس میں آپ کا ایک جیسر ہے چینج نہ ہو بار بار اگر آپ regulator نہیں لگائیں گے تو flame کبھی آپ کا تیز ہوگا کبھی اور یہ اس کے اندر سینٹر میں mixing chamber ہے یہاں سے آپ جتنا pressure کھولنا چاہے اور گیس کا oxygen گدو یہاں سے آپ کھول سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ کی tip کہلاتی ہے اور یہ روگر ہم اس میں روڈ کی بات کریں گے کونسی اس میں روڈ ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس proper کی روڈ ہے جو آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے 90 روپیز کی اور اس کی لیند تقریباً ایک فٹ کے قریب ہوتی ہے اور دوسری یہ ہے ہمارے پاس پیتل کی روڈ یہ آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے 70 روپیز کی اس کی لیند ت میں پیتل کی روڈیوز کروں گا اور ویور اگر ہم لوہیں اور کمپر کا ٹاکہ لگائیں گے تو اس کے اندر یہ سوہاگا یوز کیا جاتا ہے اس کو فلکس کہتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ سے مل جاتا ہے 50 روپیز کا یہ کہ یہ کام کرتا ہے کہ جب آپ اس میں ٹاکہ لگا رہے ہوتے ہیں پیتل کا تو یہ مال کو اس میں سے اونے نہیں دیتا بلکل یہاں آپ بٹھا رہے ہیں وہاں ایس لی پیٹھ جاتا ہے چلے تو پھر ہم اس کو ہم جلا کے دیکھ لیتے ہیں اپنی سٹورج کو ہم یہ اوپ پھر آپ لیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور میچ گوک بھی یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے یہ اس میں لگایا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس لیے مان گیا ہے آپ اس کو کم کرنا ہے تھوڑا کم کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم جو ہے آہستہ آہستہ یہ جو ہمارا اوپسیجن کا ریگولیٹر ہے ہم اس کو رام اور ہم سے یہ کھولیں گے اب دیکھیں ہمارا فلیم تیار ہو جائے گا تو اب اس میں اس طرح جلا سکتے ہیں یہ پریکٹس کے اوپر ہے جبکہ آپ پریکٹس کریں گے اچھے فلیم آگے آپ بنا سکتے ہیں تو آپ کے لیٹر بھی ہمارے فلیم تیار ہو گیا ہے اور اگر میں کوپر کا کھاکہ بھی لگا گیا ہے کوپر کرنے کے لئے لانے کے لئے یہ آہستہ میں جانے لازم ہے یہ آہستہ میں چلا گیا اور اب ہم اس کو لیٹ کریں گے جب یہ ہمارا درم ہو جائے گا تو ہم اس کو اوپر اس طرح کو تچ کریں گے اور اس طرح اس طرح ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ اپنی ایل پی جی بھی جیس بند کر دیں گے اور پھر اگر اب اس کی سیفٹی پروکشن کی بات کی جائے تو جب یہ آپ ویلڈنگ کریں گے تو کوشش کریں آپ گلفز پہنے کیونکہ کبھی بھی آپ کا ہاتھ گرم پائک کے اوپر لگ سکتا ہے اور بھی اور دوسری اس کی سیفٹی یہ ہے کہ جو اوکسیجن کا سلینڈر ہے اس کو اوائل سے گریز سے بلکل دور رکھا جائے اس پر اوائل گریز آپ نے کہیں بھی ٹچ نہیں کرنے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں اوائل گریز وغیرہ اس لنگائیں گے اور اس کی اس چھوڑی کے اوپر لگ جائے گا جو اس میں ٹائٹ ہوئی بھی ہے سلینڈر کے اندر تو یہاں سے یہ نکل سکتا ہے وال اور اگر یہ وال نکل گیا تو اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے اگر آپ بیلون میں ہوا بھر کے ایک دم چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے زگزگ موشن میں کہیں بھی جائے گا تو اسی طرح یہ سلینڈر بھی ہے یہ بھی زگزگ موشن میں اس طرح جائے گا کہ کسی کے لگ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اندر ہم آئل گریز بلکل بھی ٹچ نہیں کریں گے تو یہ اس کے اندر آئل گریز اس طرح کی کوئی بھی چیز سلینڈر کے قریب بھی نہیں رکھتے کہ اس سے وہ ٹچ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اگر آپ کا وال میں آئل گیا گریز یہاں بھی جائے گی اوپر تو یہ بھی آئل آپ کا مولفکشن کر سکتا ہے اور اس کی دوسری زفٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس سلینڈر کو گرنے سے بچانا ہے یہ گرے نہ یہ گرنے کی وجہ سے اگر اس کا وال وغیرہ ٹوٹ گیا تو یہ بہت خطرناک چیز ہو جائے گی پھر ہم پرائس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو پورا سیٹ جس کے اندر سلینڈر ہے اس کا سٹینڈ ہے ریگولیٹر ہے اس کا ہوس پائپ ہے اور اس کی یہ ویلڈنگ ٹوچ ہے یہ سب کمپلیٹ سیٹ آپ کو 15000 ٹک مل جائے گا مارکٹ میں اور سلینڈر آپ جب لیں تو ایک اچھی قولیٹی کے بھاری سلینڈر لیں اور پھر اگر اس پلانٹ کے ویٹ کی بات کی جائے تو اس پلانٹ کا جو ویٹ ہے وہ 30 kg ہے اور یہ موبائل ویلڈنگ پلانٹ ہے آپ کو اگر کہیں لے کے جانا ہے کام کرنا ہے تو یہی پلانٹ یوز ہوتا ہے جو آپ کو لے کے جاتا ہے کسی کے گھر کام وغیرہ کرنے کے لیے آؤٹڈور پر جو یوز ہوتا ہے تو پھر یہ تھی ویلڈنگ پلانٹ کی ویڈیو اگر میرے ویڈیو اچھی لگے ہو تو میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے